اسلام علیکم و لکھو میک چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے بہت ہی مزی میں ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں پر آج بن رہے ہیں پراتھے اور یہ پراتھے کبھی کبھی بنتے زیادہ جو ہے وہ ویکنڈ پر ہی بنتے آج عمران گھر پر تھے تو ان کو میں نے کہا آپ بچوں کے پاس بیٹھیں ان کی آن لائن کلاس ہو رہی تھی اور میں نے کہا میں آج کوئی اچھا سا جو ہے وہ ناشتہ بناتی ہوں تو بچے نے آواز لگائی ممہ پوری بنا لے تو پہلے میں نے کہا پوریا بناتی ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس پر ٹائم بھی کافی زیادہ لگے گا اور وہ ویکنڈ پر کسی دن بناوں گی انشاءاللہ تو میں نے کہا پراتے ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ بچے کوئی جب آن لائن کلاس ہو رہی ہوتی تو یہ بیچ میں بار بار آتے ہیں کہ ادھر آئے اس کی بتائیں تو میں نے کہا وہ پھر تھوڑی جو ہے وہ مشکل ہو جائے کیونکہ ایسے تو عمران ان کے پاس بیٹھے تھی لیکن ڈیلی جو بندہ پڑھاتا ہے اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے اور جو ایک دن کپی آئے تو اس کے لئے تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور کون کون جو ہے وہ مجھے بتائیں اس طرح کے چکور پراتے بناتا ہے مجھے اسی طرح کے پراتے بنانے آتے ہیں اور بہت مزے کے یہ بندے اس میں بھی کافی جو ہے وہ بل آتے ہیں تو چاہیے ناشتہ بندے بندے بھی میرے پاس سکرمنٹ 10 بچ گئے تھے کیونکہ 10 بچے ہی جو ہے وہ بچوں کی بریک ہوتی ہے تو پھر ان کو بریک میں میں نے جو ہے وہ ناشتہ دیا اور ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ اپنی کلاس لینے بیٹھ گئے اور جب دو بجے وہ فری ہوئے تو انہیں بھوک تو بلکل میں نہیں لگی تھی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ کافی ہیوی ناشتہ ہم نے کیا تھا پراتو کا تو بس پھر آئیشہ نے کہا کہ ممہ کیک بناتے ہیں تو یہاں پر جی ہم بنا رہے ہیں کیک اور یہ کیک تو جو ہے وہ ہفتے میں دو دفعہ تو ضرور بنتا ہے بس آئیشہ کو کہیں سے کیک بنانا آگیا ہے یا تو مک کیک بن رہا ہوتا ہے اور یا پھر کوئی نہ کوئی وہ کیک کی ریسیپی نکال لے تھی کہ یہ والا کیک آج ہم ٹرائے کرتے ہیں خیر یہ تو ہم ریڈی میڈی لے کر آئے تھے کیک بس اس کو آپ کو پتہ جیسے ہوگا انڈے اور دودھ ڈالنا ہوتا ہے بیچ میں اور ساتھ وہ مکسچر جو ہوتا ہے ڈرائے مکسچر وہ انہوں نے ریڈی کر کے دیو تو بس وہ ہم نے بنایا تو بس وہ بچوں نے کھا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو میں نے بھیجا باہر تھوڑا سمینے کہا سائیکل چلاو بلکل ہی بیٹھے رہتے ہیں اندر تو وہ گہے بال سائیکل چنانے کے لیے اور میں نے جو تھی دو بجے کے بعد جو ہے وہ میں اپنی کلیننگ سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ بچے اپنی کلاس لے رہے ہوتے تو آپ کلیننگ نہیں کر سکتے ہیں تو بس میں نے جو تھی وہ اپنی کلیننگ سٹارٹ کرتی تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر میں ڈسٹنگ کروں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں جو ہے وہ برش لگاؤں گے تو جی میں یہاں پر اب اپنے رون کی ڈسٹنگ کے بعد میں آگئی ہوں لاؤنچ میں اور لاؤنچ میں اب میں ڈسٹنگ کر رہی ہوں موسیقی اور جی اب یہاں پر میں آگئی ہوں بچوں کے روم میں اور سب سے زیادہ جو کلیننگ کا جو ٹائم میرا لگتا ہے نا ڈسٹنگ سے لے کے کلیننگ دونوں چیزیں وہ جو اس روم میں سب سے زیادہ لگتا ہے میرا بچے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ بچوں کا روم جو ہے وہ زیادہ گند ہوتا ہے بس یہاں پر میں نے جب کلیننگ ساری ڈسٹنگ کر دی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنی روم سے جو ہے وہ برش لگانا سٹارٹ کیا اور چھے اپنے روم کے بعد برش لگانے کے بعد میں آگئی ہوں بچوں کے روم میں تو چھے ہاں پر میں نے آخر تفاہ دیکھا روم میں کوئی چیز تو نہیں پڑی وہ سب چیزیں بلکل سیٹ تھی اور بچے کا روم بھی کلیننگ ہو چکا تھا اس کے بعد آپ میں آگئی ہوں وہ لاؤنچ میں اور لاؤنچ کی میں کلیننگ کر رہے ہیں میں نے جیسے کہ چھے لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے پتہ ہوگا کہ میرے بتایا کہ میں میں دوبائی میں نہیں رہتی ہوں دوبائی سے ہٹ کے یعنی تقریباً اگر آپ دوبائی سے یہاں ہتا میں آؤ تو تقریباً آپ کو 1.5 آور کا ٹرائول کرنا پڑتا ہے تو ہم دور رہتے ہیں اور یہ کافی کھلا ایری ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہوا بہت زیادہ چلتی بیڈروم سے لے کے کٹس کے بیڈروم لے کے لاؤنچ سب کچھ جو ہے وہ کلین ہو چکا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولی گا تو پچی یہاں پر چب میں کلیننگ سے فارغ ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ اب کھانا بنا لوں کیونکہ بچوں نے دوپیر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا صرف کےکھ ہی کھایا تھا تو میں نے کہا انہیں بھی بھوک لگی تھی اور خود بھی جو تھی وہ میں نے کہا بھوک لگ جائے گی کلیننگ بھی کر لی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے فش کے اوپر مسالہ لگایا اور مسالہ لگا کر میں نے اس کو ون آور کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اور اس فش کی جو ریسیپی ہے وہ آلڑی میری چینل پر موجود ہے آپ وہاں جا کر چیک کر سکتے میں ڈسکرپشن باگ میں اس کا لینک ڈال دوں گی تو بجی یہاں پر میں نے جو ہے وہ فش کے پر مسالہ لگایا اور بہت مزے کی جو تھی وہ فش بنی اور آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے بہت مزے کی فش بنتی ہے لائٹ سے مسالے میں بنتی ہے اور بہت مزہ دیتی ہے جو اس میں یہ لسن ڈالا ہوتا ہے اس کا بہت مزے کا ٹیز داتا ہے تو جی آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کی اور ڈنر کرنے کے بعد کی جو روٹین ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی بس ڈنر کرنے کے بعد میں بچوں کو ایک بار پھر پڑھنے کیلئے بٹھاتی ہوں کہ جو انہوں نے صبح پڑھا ہوتا وہ میں چیک کر لیتی ہوں کہ کیا انہیں آ رہا ہے اور کیا نہیں جو انہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تو وہ میں ان کو سمجھا دیتی ہوں اور یہاں پر میں آپ کو آلو دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے آلو کو بڑے بڑے کٹ مطلب بڑے بڑے جو ہے وہ کٹ دیا اس کو آپ نے دیپ فرائی نہیں کرنا ہے ہلکے سے آئل کے اندر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور جی میں نے فش کے ساتھ جو تھی وہ رائس بنائے تھے کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ اس فش کے ساتھ جو ہے وہ رائس پسند کرتے ہیں تو جی آج کا ولاؤگ یہی تک تھا اپنا بہت خیال رکھے گا زندگی رہی تو نیکس ولاؤگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی 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 موسیقی